بولی وڈ کا ایک نام رکل پریت سنگھ اور اس وجہ سے چرچہ میں ہے کیونکہ ان کی اسی مہینے شادی ہو رہی ہے لیکن ایک اور وجہ مل گئی ہے رکل پریت کو چرچہ میں آنے کے لیے اور وہ وجہ جڑی ہوئی ہے نتیش تیواری کی آنے والی فلم رامائن سے جی ہاں صحیح پہچانہ اپنے رامائن میں رول کرنے والی ہے رکل پریت سنگھ ایسا کہا جا رہا ہے لیکن سیتا کا نہیں مندودری کا بھی نہیں بلکہ راون کی بہن شو پرنکھا کا اور سننے میں آیا ہے کہ اس کے لئ عبیر کپور رام بنے ہیں سائی پل لوی سیتا بنی ہیں سنی دیول کو ہنوان جی کا رول آفر کیا گیا ہے کیجی ایف سٹارر یش کے راون بننے کی خبر ہے اور وجہ سے تو پتی کے باہر میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ویبھیشن بن سکتے ہیں اور ان سب کی مندلی میں اب رکل پریت سنگھ بھی دکھائی دے سکتی ہیں اگر سب کچھ صحیح رہا اور ان کا سکرین ٹیسٹ اپروف ہوا تو وہ شوپ نکھا کا کردار ادا کر سکتی ہیں ویسے بہت کم لوگوں کو ایسا لگے گا کہ رکل پریت سنگھ کو دیکھ کر شوپ نکھا کا خیال تو نہیں آتا ہے بہرحال یہ مہینہ ایسا ہے کہ ان کی شادی کا ذکر ہر طرف ہے اس لئے اس بارے میں کوئی کومنٹ نہ کرنا ہی بہتر ہوگا پھر بھی کردار تو کردار ہوتے ہیں شکل دیکھ کر آفر نہیں ہوتے اکثر آپ کی کئی طرح کی سوٹی بیلٹی اس میں چیک کی جاتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ نتیش تیواری کی جو رامائن ہے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہونے والا ہے جو ریلیز کے بعد لوگوں کو ایک نئی طرح سے رامائن سے جننے کا موقع دے گا اور اس کو کہنے کی میرے پاس وجہ یہ سب سے بڑی ہے کہ آدی پورش میں جو گلتیاں ہوئی ہیں ظاہر ہے نتیش تیواری بہت پھوک پھوک کر قدم رکھ رہے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس سبجیکٹ کو ہاتھ لگایا ہے اس سمی دیش میں ویسے بھی رام نام کی لہر ہے پیسے اس دیش میں رام نام کی لہر کب نہیں رہی لیکن ہاں جب سے پران پتشتہ ہوئی ہے یودھیا میں ہر کسی کے مند میں ایک الگ طرح کا بھاؤ ہے اور میں اس بات کو اس طرح سے بھی لیتا ہوں کہ بولوڑ اب کہیں نہ کہیں اپنی صدھار کی دشاہ بھی دیکھ رہا ہے کیونکہ اتنا تو ہم پچھلے کچھ سمیں کے دوران سمجھ سکتے ہیں جب سے آدی پورش والا معاملہ ہوا یا تمام طرح کی جو بولوڑ کے بارے میں باتیں کہیں گئیں چاہے وہ نیپٹیزم کو لے کر ہو چاہے وہ گینگ سسٹم کو لے کر ہو کی اب بولوڑ کے جو فلم میکرز ہیں وہ پھوک پھوک کر قدم رکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ جنتا کے سامنے کچھ بھی رکھ دیں گے اور وہ چل جائے گا اور اگر نہیں چلا تو گھاٹا کرونوں کا ہوتا ہے اس وقت رنویر کپور سے امیدیں بھی کافی ہیں رنویر کپور کو جب میں نے ایودھیا میں دیکھا پران پرتشتہ سمہاروں میں اس وقت بھی میں نے سوال اٹھایا تھا اور اب کیونکہ وہ رام بنیں گے اس لیے سوال اور بڑا ہو جاتا ہے کہ یہ وہی رنویر کپور ہیں جنہیں بیف کھانے کی وجہ سے انہوں نے ایسا سٹیٹمنٹ دیا تھا اور پھر انہیں اجین میں بھگوان شری مہاکال کے مندر میں پرویش نہیں دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد وہ ایودھیا میں شری رام مندر کی پران پرتشتہ میں بھی دکھائی دیتے ہیں پھر وہ بھگوان رام کا کردار بھی اپلے کرنے جا رہے ہیں بولیوڈ کی اب تک کی فن آف تا بیگس بجٹ والی رامان فلم میں تو کیا ہمارے درشکوں کی سوچ بھی بدلی ہے کیا ہم بہت ہماری جو یاداشت ہے وہ چھوٹی رہتی ہے کیا ہم چیزوں کو بہت جلدی بھولا دیتے ہیں یا ہم نے آگے بڑھنا سیکھ لیا ہے یا ہم نے موقع دینا سیکھ لیا ہے کیا سوچتے ہیں آپ اس سارے معاملے سے آپ میرے اس ویڈیو کی نیچے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا مجھے انتظار رہے گا آپ سبھی لوگوں کے کومنٹس پڑھنے کا